بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ بڑے سے بڑا نمبر جو ہے اس کا سکوئر find out کر پائیں گے ایک example لیتے ایسے پہلے 13 کا سکوئر find out کرتے ہیں دیکھیے اگر آپ نے 13 کا سکوئر نکالنا ہے سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے پہلی digit کا سکوئر نکالیں 1 کا سکوئر ہوتا ہے 1 پھر آپ نے 3 کا سکوئر نکالنا ہے 3 کا سکوئر آپ کو یاد ہے وہ ہوتا ہے 9 لیکن آپ نے لکھنا ہے 0,9 اب آپ نے کرنا یہ ہے ان numbers کو multiply 1,3 times 3 اور پھر 3 کو 2 سے ملٹیپلائے کر دیں تو کتنا آتا ہے 6 اب آپ نے ان نمبرز کے سینٹر میں اس کو لکھنا ہے اور پلس کر دینا ہے تو یہ آجاتا ہے 169 تو اس طرح آپ نے 13 کا سکوئر نکال لیا اب چلتے ہیں تھوڑے سے بڑے نمبر کی طرف 26 کا سکوئر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں کیا کرنا ہے پہلے ڈجٹ کا سکوئر لیں لکھ لیں اس کو 4 اگلا ڈجٹ 6 کا سکوئر لیں 36 لکھ لیں اب آپ نے کرنا یہ ہے ان کو اپس میں ملٹیپلائے کریں نمبرز کو 2 6 ٹائمز 12 12 کو 2 سے ملٹیپلائے کریں تو کتنا آتا ہے 24 اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پہ لکھنا ہے 4 اور یہاں پہ لکھنا ہے 2 لاسٹ والے ڈجٹ کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے نیچے کوئی نمبر نہیں لکھنا اس کو پلس کر دیں اب آپ تو یہ آجاتا ہے 6 7 6 تو 26 کا سکوئر 676 ہی ہوتا ہے لیکن اس ٹرک کی مدد سے آپ نے اس کو سولف کیا ہے یاد نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سولف کر سکتے ہیں ایک اور نمبر لے لیتے ہیں 38 38 کا سکوئر نکالنا ہے کیا کروں گا سب سے پہلے اس 3 کا سکوئر لے لو 3 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے 9 پھر 8 کا سکوئر نکالو کتنا ہوتا ہے 64 اکھلیہ اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اس سے ملٹیپلائے کرو 8 3 ٹائمز کتنا ہوتا ہے 24 24 کو 2 سے ملٹیپلائے کرو تو آتا ہے 48 8 ایدھر لکھا 4 ایدھر لکھا آخری نمبر کو چھوڑ دینا ہے پلس کر دو 4 14 1 کیری ہو گیا 10 اور 14 تو یہ آ جاتا ہے 1444 38 کا سکوئر 1444 ہی ہوتا ہے دیکھئے ہم نے 10s کی لائن سے شروع گئے 20s میں آگئے 30s میں آگئے اب اس سے بھی بڑا نمبر لے لیتے ہیں suppose 76 کا سکوئر نکالنا ہے تو کیسے کریں گے پہلے نمبر کا سکوئر 7 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے 49 یاد کیا ہوا ہے 6 کا سکوئر کتنا ہوتا ہے 36 وہ آگے لکھ لو اب آپ نے کرنا ہے اس کو ملٹیپلائے 7 6 ٹائمز کتنا ہوتا ہے 42 42 کو 2 سے ملٹیپلائے کرو تو آتا ہے 84 یہ لکھنا آپ نے سینٹر والے نمبر پہ آخری والے نمبر کو چھوڑ دینا ہے اب آپ ان کو ایڈ کر دو یہ آ جاتا ہے 6 7 17 5776 76 کا سکوئر 5776 ہی ہوتا ہے اب ہم نمبر لیں گے 80's اور 90's کی لائن میں اور ان کا سکوئر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں دیکھئے اگر آپ کو ایک نمبر دیا ہے 87 اس کا سکوئر نکالنا ہے سٹیپس یاد کر لیں پہلے آپ نے سنگل ڈیجٹ کا سکوئر لینا ہے یعنی 8 کا سکوئر لینا ہے اس کو لکھنے 64 پھر 7 کا سکوئر لینا ہے وہ لکھنے 49 اب آپ نے ان کو ملٹیپلائے کرنا ہے 8 7 ٹائمز کتنا ہوتا ہے 56 56 کو آپ نے کرنا ہے 2 سے ملٹیپلائے تو 56 کو 2 سے ملٹیپلائے کیا تو آنسر آتا ہے 112 یعنی آپ نے 2 یعنی کھا 1 اور 1 آخری نمبر کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اب آپ ان کو ایڈ کرو 9 6 5 7 تو یہ آجا کہا ہے 7 569 تو آپ نے 87 کا سکوئر بھی فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں 90's کی لائن میں ایک 90's کی لائن کا نمبر لے لیتے ہیں 93 لے لیتے ہیں تو اب ہم ایک 90's کی لائن کا نمبر لے لیتے ہیں 93 کا سکوئر فائنڈ آؤٹ کریں گے دیکھیں کیسے کرنا ہے پہلے 9 کا سکوئر لیں وہ آتا ہے 81 پھر آپ نے 3 کا سکوئر وہ آتا ہے 09 آپ نے 9 نہیں لکھنا 09 لکھنا ہے اب آپ نے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے 39 times 27 27 کو 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے پہلے اس کو اس سے ملٹیپلائے کرنا ہے بعد پاور سے بھی ملٹیپلائے کرنا ہے یہ آجاتا ہے 54 center میں لکھنا ہے add کر دیں ان کو 9 4 6 8 یہ اس کا سکوئر ہے 8,649 تو ہم نے اب 10 سے لے کے 99 تک کے جو نمبر یعنی جو double digit نمبر ہیں ان کے سکوئرز فائنڈ آؤٹ کر لیے ہیں 2 دیجٹس کا سکوئر فائنڈ کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں 3 دیجٹس کا سکوئر فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں 3 دیجٹس کا سکوئر فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے اس کے کچھ سیگمنٹس بنا لی ہیں مطلب 101 سے لے کے 109 کے اوپر جو ٹرک لگے گی وہ different ہے اس سے آگے جو نمبرز ہوں گے ان کی ٹرک وہ different ہوگی لیکن ہے وہ easy دیکھیں 101 کا سکوئر نکالتے ہیں کیسے نکالیں گے آپ نے کرنا یہ ہے جو یہ نمبر دیا ہے آپ 101 اس میں last two ڈیجٹس یعنی 01 ایڈ کر دیں یہ آجائے گا اپنے پاس 102 یہاں نکھ لے 102 اور پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو last two ڈیجٹس ہیں اس کا سکوئر فائنڈ کریں 1 کا سکوئر ہوتا ہے 1 لیکن لکھنا کیا ہے 01 ایک اور example لے کے دیکھتے ہیں 102 کا سکوئر نکالیں کیسے نکالنا ہے جو آپ کو نمبر دیا ہے اس میں last two ڈیجٹس ایڈ کر دیں یہ آجاتا ہے 104 جو result آیا ہے وہ یہاں لکھ لیں 104 104 اب آپ نے کرنا یہ ہے last two ڈیجٹس کا سکوئر فائنڈ کرنا ہے two کا سکوئر ہوتا ہے four لیکن لکھنا گیا 104 اب آپ ایک اور example لے کے 109 کا سکوئر تو 109 کا سکوئر کیسے نکالیں گے 109 میں آخری two ڈیجٹس ایڈ کر دیں تو یہ آجاتا ہے 118 یہاں لکھ لیں 118 اب آپ نے کرنا یہ ہے last two ڈیجٹس کا سکوئر فائنڈ کرنا ہے یعنی 9 کا سکوئر آتا ہے 81 وہ یہاں لکھلیں تو یہ سمپل ٹیکنیک تھی 101 سے 109 تک سکوئر فائنڈ آٹ کرنے کے لئے 110 سے لے 199 کے نمبر سکوئر ہے وہ فائنڈ آٹ کریں گے اس کی ٹیکنیک تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی دیکھئے آپ ایک نمبر لے لیتے ہیں 112 اس کا سکوئر فائنڈ آٹ کرنا پہلا سٹیپ آپ نے وہی کرنا ہے یعنی 112 میں آپ نے last two ڈیجٹ ایٹ کر دی ہے 124 اب آگ آن نکلے 124 اب نیکس سٹیپ یہ ہے last two ڈیجٹ کا آپ سکوئر فائنڈ آٹ کرنا ہے یعنی 12 کا سکوئر آپ نے two ڈیجٹ کا سکوئر فائنڈ آٹ جو ہے وہ کرنا سیکھ لیا ہے کیسے کرتے ہیں پہلے نمبر کا سکوئر لے تو 0 4 آتا ہے اس کے بعد آپ نے اس نمبر کو اس سے ملٹیپلائی دانا ہے 2 1 ٹائمز 2 اور پھر 2 ٹائمز 4 جو نمبر ہے اس کو سینٹر میں لکھنا ہے یہ آنسل آجاتا ہے 144 لیکن اب آپ نے کرنا یہ ہے جو بھی یہ ریزلٹ آئے گا آپ نے اس نمبر میں ایڈ کرنا ہے لیکن کیسے کرنا ہے دیکھئے جو اس نمبر کے نمبر لکھنا ہے اور باقی نمبر اس کے آگے لکھنا ہے اب اس کو ایڈ کر دیں تو یہ آجاتا ہے 4 ہے اب چیک کر لیں یہ اس کا سکوئر ہے ایک اور نمبر لے دیکھیں 117 کا سکوئر فائنڈ کر دیں کیا کریں گے پہلے اس نمبر میں یعنی 117 میں last two digits add کر دیں تو یہ آجاتا ہے 14 3 1 134 لکھ لیا اب اس کے بعد کرنا کیا ہے سکھا چکا ہوں لکھا یعنی لکھا last والے نمبر کو چھوڑ دینا 982 289 اب لکھنا کیسے اس کا پہلا ڈیجٹ اور اس کے last ڈیجٹ کے نیچے 289 لکھ لیا اب اس کو پلس کرو 9 8 6 3 1 یہ کام کرنا ہے تو بہت سیمپل ہے بڑے سے بڑا نمبر بھی آپ لے لیں اس کا سکوئر فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں 137 کا سکوئر نکالتے ہیں 137 کا سکوئر کیسے نکالیں گے سب سے پہلے جو نمبر ہے 137 اس کے last two ڈیجٹ ایڈ کر دیں تو یہا جاتا ہے 14 1 carry ہو گیا 3 3 1 7 1 174 سائٹ پہ لکھ لے اب آپ کرنا یہ ہے last two ڈیجٹ کا سکوئر فائنڈ کرنا ہے 3 کا سکوئر 9 7 49 اب ان کو ملٹی پلائے کرو 3 7 ٹائمز 21 21 کو 2 سے ملٹی پلائے کرو 42 یہاں 2 یہاں 4 آخری ڈیجٹ چھوڑ دینا 9 6 13 کتنے ڈیجٹ آئے 4 اس سے پہلے 3 ڈیجٹ آئے جب آپ سکوئر فائنڈ کرتے تھے کسی بھی 2 ڈیجٹ آئے 4 ڈیجٹ آگئے اب کیسے لکھنا دیکھیں جو پہلے دو ڈیجٹ آئے آخری دو ڈیجٹ کی نیچے اور آگے باقی نمبر اس کو ایڈ کریں 9 6 7 8 18 79 18 1769 اس کا ریزلٹ ہے تو 31 کا سکوئر آپ نے فائنڈ کر لیا ہے 18 769 تو اتنا سمپل ٹاسک ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آگے کرنے ہیں یہ پہلا سٹیپ ہوگا جو ریزلٹ آئے گا اس کے بعد اس کو لکھ لیں پھر آخری دو ڈیجٹ سکوئر ایک نمبر لے لیتے ہیں 158 اور اس کا سکوئر فائنڈ آؤٹ کرتے دیکھ آپ نے کرنا کیا ہے اس نمبر میں ایڈ کرنے یعنی 158 میں 58 آپ ایڈ کر دیں تو یہ آجاتا ہے 8 پلس 16 1 carry ہو گیا 11 1 carry اور 2 تو یہ آجاتا ہے 2 1 6 لیکن یہ اس کانسر نہیں اب پچیس دوسرے نمبر سکوئر 64 اب ان کو ملٹیپلائے کرو 5 8 بار 40 اور 42 بار 80 سینٹر میں لکھنا ہے آخری نمبر کو چھوڑ دینا ہے 4 6 13 اور 3 تو یہ آجاتا ہے 3 364 کتنے ڈیجٹس ہیں 4 ڈیجٹس ہیں اس کے نیچے کیسے لکھوں 3 3 6 4 تو اب ان کو ایڈ کر دو تو یہ آجاتا ہے 4 6 9 4 2 24 9 64 یہ اس کا سکوئر ہے 158 کا ایک اور نمبر لے کے دیکھو 176 کا سکوئر نکال کیسے نکال نا 176 میں آخری دو ڈیجٹ ایڈ کر دو 12 1 کیری ہو گیا 14 پلس 1 15 اور 252 آگیا یہ سکوئر 49 6 سکوئر 36 اب کرنا ہے ان کو ملٹیپلائے ساتھ 6 بار 42 42 کو 2 سے ملٹیپلائے کرو کتنا آتا ہے 84 یہاں نکلو سینٹر میں اس کو پلس کرو 6 7 17 5 7 7 7 6 4 ڈیجٹ نمبر ہے یہاں کیسے لکھیں 5 7 7 6 اب ان کو add کر دو 6 7 9 10 1 carry اور یہ 30 976 square find out کر لیا ہے 170 کی لائن میں پہنچ چکے ہیں آگے چلتے ہیں 190 کی لائن میں آ جاتے ہیں کیونکہ یہ last question میں کروں گا 199 کا square نکال ہے check کرتے ہیں 199 جو ہمارا last number ہے اسی technique سے solve ہو جاتا ہے دیکھ آپ نے کرنا کیا 199 میں جو last 2 digits ہے 99 add کر دیں 18 1 carry ہو گیا 18 plus 19 1 carry ہو گیا 298 298 اب آپ نے کرنا یہ ہے آخر دو کا square نکال 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 99 square پہلے number square 81 دوسرے number square 81 ان دونوں کو multiply کرو 81 81 کو 2 سے multiply کرتے ہیں تو کتنا آتا ہے 99 کا square find out کرو کیسے کروگے 9 کا square پہلے number کا square 81 دوسرے number کا square 81 9 times ہوتا ہے 81 81 کو 2 سے multiply کرو تو کتنا آتا ہے 162 162 اس کے کیسے نیچے لکھنا 261 آخری ڈیجٹ کے نیچے کچھ نہیں لکھنا 1 10 1 carry 6 7 8 9 یہ آگیا 9 800 1 ان چار ڈیجٹ کو یہاں پہ کیسے لکھوں گا دیکھو وہ چار ڈیجٹ سے کیسے لکھوں 9 8 0 1 اب ان کو جمع کر دو 1 0 16 1 carry 9 9 18 19 1 carry یہ آگیا 3 تو یہ آجاتا ہے 39,601 اس کا سکوئر ہے 199 کا تو آج کی شورٹ ٹرک جو تھی 2 ڈیجٹ اور 3 ڈیجٹ نمبر یعنی 11 سے لے 199 تک 11 سے 199 تک کا سکوئر ہے وہ ہم نے فائنڈ آٹ کر لیا ہے اور یہ ٹرک بہت 2 ڈیجٹ کی میں نے کوشش کی ہے آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں پھر سے حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ